وزیر آزم کے بھانجے کو پکڑنا پولس کے لیے مشن ایمپوسیبل بن گیا حسان نیازی آج بھی ہاتھ نہ آیا ملزم کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا پولس کی پانچویں چھاپ آمار کاروائی بھی بیکار رہی حسان نیازی حملے کی دوسری ایف آئی آر میں نامزد پولس وین جلانے کے جرم میں نامزد کیا گیا چپ جسس پاکستان نے ہسپتال پر حملہ افسوس ناک کنار دے دیا کہتے ہیں پی آئی سی میں جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیس زیر سماد ہے زیادہ باپ نہیں کروں گا دونوں پیشوں سے عظیم اقدار وابستہ ہے امید ہے اچھی سوچ ہی غالب آئے گی لاہور کے پی آئی سی میں بکلا گردی کی وجہ سے چوتھی جان بھی گئی تین دوز تک علاج نہ ملنے کے باعث شیخو پورا کا غلام حسین دم توڑ گیا ایمرجنسی میں مریضوں کا علاج مالجہ جاری گرینڈ ہیلتھ الائنس کی کال پر انڈور اور آؤٹور میں ہرٹا کی گئی دل کے ہسپٹل پر وکیلوں کے حملے کی اطلاع پر وزیر اعلیٰ بزدار نے پولس بھیجنے کے فاری احکامات دیئے لیکن کیا ہوا ہوا یہ کہ لاہور پولس کے چیف اپنے دفتر میں ہی بیٹھ رہے ڈی آئی جی بھی دو گھنٹے تاخیر سے پہنچے پیشا ورانہ غفلت برکنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب چیف سیکرٹری اور آئی جی پر خوب گرجے برسے آئی ایم ایف کی شاباش عوام پر بھاری پڑھنے لگی مہنگی بجلی اور مہنگی ہوگی عوام کو گیارہ ہزار وول کا جھککہ دینے کی تیاری کر لی پی ٹی آئی حکومت گیارویں بار بجلی مہنگی کرنے کو تیار بجلی ایک روپے تیہتر پیسے فی یونٹ بہنگی کرنے کا پلان آپوزیشن نے بڑھتی قیمتوں کے حکومتی اقدام کو مسترد کر دیا ماجستانیوں کی آمدن جو ہے وہ تقریباً فلیٹ ہے دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو خوراک کی قیمتیں ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور تیسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ بے روزگاری کی شرعہ جو ہے وہ بھی ساتھی ساتھ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہاں جا رہا ہے کہ تقریباً چھے کروڑ اسی لاکھ یا چھے کروڑ نوے لاکھ ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو شرعہ غربت سے نیچے رہ رہے ہیں ایک سال میں چھے کروڑ نوے لاکھ پاکستانی سطح غربت سے نیچے آ گئے اشیخ رنوش کے قیمتیں تیزی سے بڑھیں لوگوں کی آمدنی بڑھ نہیں رہی بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے راکٹر فاروق سلیم نے حکومتی کارکردگی کا پوسٹ ماتم کر دیا لوٹی ہوئی دولت پاکستان واپس لانے میں کامیابی ملی یا نہیں لیکن غیر ملکی دورے جاری اور وہ بھی لاکھوں کے شہزاد اکبر ماہرین اور ممبران نے مجموعی طور پر گیارہ غیر ملکی دورے کیے بیرونی دوروں پر انتالیس لاکھ چوالیس ہزار روپے خرچ ہوئے حکومت الفاظ کے گھوڑک دھندے سے کھلنے لگی غیر ملکی ساہوکاروں کو پاکستانی بانز فروت کر کے کرز لیا جا رہا ہے اس پر سوت کی بھاری آدائیگی کرنا پڑ رہی ہے اس کرز کو غیر ملکی سرمایہ کاری بتایا جانے لگا بی آر ٹی میں غلطیاں تسلیم کرنے کے بجائے عمران صاحب وزیروں مشیروں سمیت استیفادیں مرہ مورنگزیب کا مطالبہ کہتی ہیں نالائک اور ناہل حکومت نے ملک کو بدترین حالات میں دھکیل دیا اب غلطی ہو گئے کہہ کر بھاگنے نہیں دیں گے میاں محمد نواز شریف کا برطانیہ کے چھے بڑے ہسپٹلز میں احلاج جاری ڈاکٹر ادنان کے مطابق نواز شریف کو ہیمٹوالوجس ٹیم نے ابھی کلیر نہیں کیا پریٹ لیٹس غیر متوازی ہونے سے کوئی پروسیجر نہیں کیا جا سکتا سابق وزیر آزم کو امریکہ لے جایا جا سکتا ہے اسفلی زرداری کا کلفٹن کے نیجی ہسپٹال میں معاینا ڈاکٹر ندیم کمر کے سربراہی میں بوڈ نے معاینا کیا سابق صدر کا آج رات ہسپٹال میں ہی قیام کا امکار ایمکیم کی یادگار شہدہ پر نامعلوم افراد کی طور پور فرش اور دیواروں کو نقصان پہنچایا گیا آمیر خان کی واقعے کی مضمت ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ مزیر آزم کا دورہ سعودی عرب کچھ دیر بعد سعودی قیادت سے ملاقات باہمی معاملات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوگی مزیر آزم کی مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نوافل ادا کیے آرمی چیف جنرل کمر جمعید باجبہ سرکاری دورے پر ابو زیبی پہنچ گئے ابو زیبی کی ولی اہد شیخ محمد زید سے ملاقات دفاعی شعبوں میں تعاون اور خطے کی صورتحال پر تباہ لے خیال سندھ حکومت اور آئی جی پھر آمنے سامنے سعید گونی کہتے ہیں سندھ میں کون افسر آئے گا کون جائے گا افتیار سبائی حکومت کا ہے آجی کا خط لکھنا عجیب بات ہے عمران خان کی نہل حکومت سے نہیں گھبرائے تو آئی جی سے کیا گھبرائیں گے پنجاب پولس بچوں کو تحفظ دینے میں ناکام صوبے میں ایک سال کے دوران ایک ہزار ننانوے بچے اغوا لاہور سے بھی تین سو بانوے بچوں کو اغوا کیا گیا صوبے میں ایک سو تین تیس بچوں کو بازیاب نہ کرائے جا سکا پنجاب کی میدانی لاکھوں میں سب کے وقت شدید دھن لاہور میں بارشیں بھی سموک کو شکست دینے میں ناکام لاہور میں آج بھی آلودگی دنیا بھر میں سب سے زیادہ ائر کالٹی انڈیکس کے مطابق آلودگی کے شرعہ دو سو نو ہو گئے وزیراعظم کی ابائی رہائش کا والا علاقہ زبان پارک سب سے زیادہ متاثر پہاڑوں پر برفاری کی لمبی ایننگز اپنا بات مزفراباد سکردو میں پہاڑ سفید ہو گئے سکردو کا ملک بھر سے فضائی اور زمینی رابطہ منکتا ملکہ ایک احسار نے بھی برف سے سنگھار کر لیا اپنا بات اور گلیات میں برف باری سے رابطہ سڑکے بن انتظامیاں سڑکوں سے برف ہٹانے میں ناکام مری روڈ پر گاڑیاں پھنس گئیں بھارت میں ایک اور کالا قانون بن گیا مختلف شہروں میں صورتحال کشیدہ آسام میں لاکھوں افراد سڑکوں پر آ گئے گوہاتی میں مظاہرین اور پولیس میں جھڑپے چار افراد حلات طلبہ کا دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج پولیس کی شیلنگ اکمام متحدہ نے بلکو متنازے قرار دے دیا دنیا کی نظروں سے گرنے کے بعد مو دی سیڑھیوں پر بھی مو کے بھل گر پڑے بھارتے وزیر آزم کا کانپور میں سیڑھیاں چھڑتے ہوئے توازن بگڑ گیا سیکیورٹی اہل کار نے سہارا دے کر اٹھایا بھلا کیسے کوئی جان کو بھلائے جان ایلیا کی شاعری ہر دور کی اکاسی منفرد اور باغری شاعر کا آج اٹھاسی وان یومیں پیدائش ہے سانیہ مرزا کی بہن انم مرزا کے ولی میں کی تصاویر جاری شویر ملک بی پی ال میں مصروفیت کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے انم کا نکاح سابق بھارتی کپٹان عزر الدین کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے ماہرہ خان سانیہ مرزا کی خوبصورتی کی موت طرف نکلے لاہور میں بارشیں بھی سموک کو شکست دینے میں ناکام لاہور میں آج بھی آلودگی دنیا بھر میں سب سے زیادہ ائر کالیٹی انڈیکس کے مطابق آلودگی کے شرعہ دو سو نو ہو گئی وزیراعظم کی ابائی رہائش کا والا علاقہ زبان پارک سب سے زیادہ متاثر پہاڑوں پر برف پاری کی لمبی ایننگز اپناباد مزفراباد سکردو میں پہاڑ سفید ہو گئے سکردو کا ملک بھر سے فضائی اور زمینی رابطہ منکتا ملکہ ایک احسار نے بھی برف سے سنگھار کر لیا اپناباد اور گلیات میں برف پاری سے رابطہ سڑکے بن انتظامیاں سڑکوں سے برف ہٹانے میں ناکام مری روڈ پر گاڑیاں پھنس گئیں بھارت میں ایک اور کالا قانون بن گیا مختلف شہروں میں صورتحال کشیدہ آسام میں لاکھوں افراد سڑکوں پر آ گئے گوہاتی میں مظاہرین اور پولیس میں جھڑپے چار افراد ہلاک طلبہ کا دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج پولیس کی شلنگ اکمام متحدہ نے بلکو متنازے قرار دے دیا دنیا کی نظروں سے گرنے کے بعد مودی سیڑھیوں پر بھی موکے بھل گر پڑے بھارتی وزیر آزم کا کانپور میں سیڑھیاں چھڑتے ہوئے توازن بگڑ گیا سیکیورٹی اہل کارڈ نے سہارا دے کر اٹھایا بھلا کیسے کوئی جان کو بھلائے جان ایلیا کی شاعری ہر دور کی اکاسی منفرد اور باغری شاعر کا آج سانیہ مرزا کی بہن انم مرزا کے ولی میں کی تصاویر جاری شویر ملک بی پیل میں مصروفیت کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے انم کا نکاح سابق بھارتی کپٹان عزر الدین کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے ماہرہ خان سانیہ مرزا کی خوبصورتی کی موطرف نکلے امریکی کمپنی نے ملازمین کو ایک کروڑ ڈالر بونس دے کر حیران کر دیا کمپنی نے آٹھ ریاستوں میں دفاتر، کارخانوں اور گوداموں کے سعودے کیے منافع ہونے پر کمپنی نے اپنے ملازمین کو بھی خوب نوازا اسلام آباد ہائی کوٹ بار نے ساٹھ وکلا کے رکنیت ایک روز بعد بہال کر دی